ناظرین دنیا بھر میں جہاں خواتین ہر شعبہ میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں وہی کاروبار میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوا رہی ہیں کاروبار ہو یا ملازمت یہی وہ دو راستے ہیں جن پر چل کر خواتین قومی معیشت کے دھارے میں شامل ہو سکتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک کامیاب بزنسمن کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت مرد کی پشت پناہی کر کے اسے کامیاب بنا سکتی ہے تو یہی کام اگر وہ خود اپنے لیے کرے تو کامیابی اس کے بھی قدم چوم سکتی ہے عورت وہ ہستی ہے جو اپنی ہر ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب کاروباری طبقے میں بھی خواتین کی شرعہ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور خواتین اپنے کام کو بہتر انداز سے سرانجام دے کر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں اس کی تازہ ترین مثال ہماری ایک ایسی بیوہ بہن ہے جسے دو ہفتہ پہلے ہم نے ایک ادد سلائی مشین کے ساتھ کچھ انسٹیچ فیبرک دیا تھا تاکہ وہ سلائی کر کے شرٹس بنا کر سیل کر سکیں ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کاروبار کو محنت اور لگن سے کریں گی تو ہم انہیں مزید پچیس پرسنٹ بونس کے طور پر اس کے کاروبار میں انویسمنٹ کر کے دیں گے دو دن پہلے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ الحمدللہ روزانہ دو سے تین شرٹس وہ سٹیچ کر لیتی ہیں ہم بھی ملنا شروع ہو گیا ہے لہذا ہم آج ان کے پاس ان کی حوصلہ افضائی کے لیے پہنچے ہیں یاد رہیے بہن بیوہ ہے اور اس کے تین جتیم بچے ہیں اور روزگار کے لیے بہت پریشان تھی اللہ کریم نے ان کے لیے بندوبس کر دیا اور آج وہ بہت خوش ہیں ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ان بہنوں کو موٹیویشن ملے جو گھرے لو معاشی مشکلات کا شکار ہیں آپ ہول سیل مارکیٹ سے کٹ پیسز کی صورت میں کپڑا لے کر اس کی لیڈیز شرٹس بنا کر گلی محلے میں سیل کر سکتی ہیں اور ایک شرٹس پر بہ آسانی دو سو پچاس سے تین سو روپیا کما سکتی ہیں یہ بہن بھی روزانہ پانچ سو سے چھ سو روپیا کما رہی ہیں وہ بھی ایک گاؤں میں رہ کر اللہ کریم ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے دوستو ساتھیوں آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بہن کے گھر آئے ہوئے جسے ہم نے کچھ دن پہلے ایک چھوٹے لیول کا کاروبار کروا کے دیا وہ کاروبار یہ تھا جو ہم نے انہیں کلاوٹس کی مشین دی تھی سٹیچنگ والی اور ساتھ کچھ کپڑے دیئے تھے تاکہ یہ ان کو سلائی کر کے بیچ سکیں الحمدللہ ہماری ان سے جو دسکشن ہوئی ہے اس سے بہتر روزگار کم آ رہی ہیں جو ایک ہینڈسوم اماؤنٹ ہے ان کے گھر آ رہی ہے الحمدللہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا دیا کہ انہیں نے سٹیچنگ کی ہے اور ان میں سے کافی سارے جو ہیں بک ہیں یعنی کہ پرچیز لوگ ان سے خرید رہے ہیں اس کے بعد ان کے پاس سلائی کے لیے بھی کام آنا شروع ہو گیا الحمدللہ جو لیڈیز ہیں ساتھ کپڑے سلائی کروانے کے لیے وہ لوگ بھی ان کو کام دے رہے ہیں الحمدللہ تو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ہم نے ان سے پرامس کیا تھا کہ اگر یہ ہمیں کام میں کچھ پراغرس دکھائیں گی تو ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں گے اس حوصلہ افضائی کے لیے کچھ ہم نے ان کو مزید کپڑے دیئے جس سے وہ سٹیچ کر کے مزید ان کو سیل آؤٹ کریں گی اور کچھ ہم کیش کی صورت میں جو ہمارا ایک اماؤنٹس تھی جو ان کے ساتھ فکس تھا کہ اتنے پرسنٹ آپ کو دیں گے اسی میں سے کچھ ہم ان کو اماؤنٹ دیں گے تو وہ میں ہینڈ آور کرتا ہوں آپ ان دوستوں کا شکریہ ان بھائی کا شکریہ جنہوں نے اس خاندان کی کفالت کا ذمہ لیا جنہوں نے ان کو ایک چھوٹے لیول کا کاروبار کروا کے دیا اللہ پاک ان کی اس ایفرٹ کو قبول و مقبول فرمائے اور میں یہ چیزیں ان کے ہینڈ آور کرتا ہوں یہ ایک سوٹ ہے اور یہ بھی ہے اس کے بعد یہ ہے اور پھر یہ ہے یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے اس کے وہ تمام جو چیزیں استعمال ہوں گی سوٹ کی سلائی کے لیے وہ ساری یعنی کہ جو لیسز ہیں لیڈیز استعمال کرتی ہیں اور وہ اس کا جو دھاگہ یعن کے طور پر استعمال ہوتا ہے سلائی کا وہ سارا میٹیریل ہیں یہ بہن ان کو سی کے شرٹس بنا کے پھر اس کو سیل آؤٹ کریں گے انشاءاللہ اور جو کچھ کیش ہے وہ بھی ہماری امانت اس بہن کے لیے وہ بھی ان کو دینا ہے جسٹ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے تاکہ یہ ہماری بہن اس کو مزید اچھے طریقے سے کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے بہترین روزگار کما سکیں یہ بچے یتیم ہیں یہ ہماری بہن بیوہ ہیں اور یہ جو بزرگ دادی امہ ہیں اس کی زیرے کفالت ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ رکھے ان بچوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے ہمارا مقصد تھا ان کو بجائے کہ روز روز کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں اور چھوٹے لیول کے کاروبار سے یہ سٹیبل ہو جائیں اپنے بچوں کے لیے رز کے حلال کما سکیں اب سب دوستوں کا شکریہ جو ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آگے شیئر کرتے ہیں اسی طرح ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کے وہ فیملیز جو ڈیزرف کرتی ہیں ان کے پاس پہنچتے رہیں گے اور ان کو چھوٹے لیول کے کاروبار جن سے وہ اپنا روزگار کما سکیں وہ ان کو کروا کے دیتے رہیں گے انشاءاللہ اب سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی